بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں فیتر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہے ناظرین پاکستان میں پاکستان کے باہر دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کی کومنٹس آپ کی کرٹیسزم آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ اور میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی سپورٹ کی تینکی ویری مردی آج بہت خبریں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ہے عمران کی کیس عمران صاحب کی کیس کی اس سے بہتر کوئی مجھے صاحب نہیں ملتے ہفتے میں جو کہ ان پر تجیہ کرے اور میرے آج کی مہمان ہے جی نن اتر تین جناب ڈاکٹر زفر بغیسہ ڈاکٹر صاحب ویلکم تو دی پروگرام سر اسلام علیکم حیدر اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام بہت شکریہ والیکم السلام سر بہت میرے بانی تینکی ویری مچ سر دعا سے شروع کرتا ہوں کہہ میرے رب میرا سینہ کو شادہ کر دے میرے کام کو آسان منا دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ گئے بہت شکریہ سر آج جو تین بڑے ایشوز ہیں وہ ایک تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے دوسرا عمران صاحب کے جو ٹرائل ہے لیکن ان پر جانے سے پہلے میں ایک یہ آپ کو ان کے حالات کے متعلقے کے دکھانا چاہتا ہوں اور چھوٹا سا ایک ویڈیو جس پر آپ کو پتا چلے گا کہ عمران صاحب کے ساتھ کس قسم کا برطاو کیا جا رہا ہے سر یہ ذرا سنیے گئے سر کو خطرہ ہے جیل میں اور بیسے بھی یہ جیل ہے جتنی کپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پریزنرز کو رکھا گیا ہے جو جن کو سپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکتے ہیں سٹریچ کر سکتے ہیں اور کل بھی مہترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پہرہ لگا دیا ہے جو ہمیں مشرہ بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے کیونکہ پولٹیکل گراف تو مہترم عمران خان صاحب کا یہ منحدم کر نہیں سکے ہیں بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا اور ان کا پولٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا جو سولہ مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے روا رکھا تھا یہ کیر ٹیکرز جن کو میں چیر ٹیکر کہتا ہوں یہ چیر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے مہترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے صاحب کا سیر آپ نے یہ دیکھا لطیف خوصہ نے بلکل دیکھا ہوا ہاتھ سنایا ہے اس کے مطالق آپ کی کیا رہے ہیں یہ جو انہوں نے لطیف خوصہ صاحب نے فرمایا ہے اور جو وضاحت کی ہے کہ امران خان کو کن برے حالات میں رکھا جا رہا ہے بلکہ یہ لگتا تو یوں ہے جیسے کہ نعوذ باللہ امران خان نے کوئی قتل کیا ہو یعنی ان کو ایک تو ناجائز طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے دوسرا یہ کہ جن برے حالات میں ان کو رکھا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے سپیرٹ کو بریک کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان پر اتنا پریشر ڈال رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور پریشر ڈالیں گے تو وہ الٹیمیٹلی ٹوٹ جائے گا امران خان جو ہے نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے نہ یا اور کوئی جو چھوڑے قسم کے پاکستانی سیاستدان ہے امران خان وہ نہیں ہے لیکن اس پر جو ظلم ہو رہا ہے جو بربریت ہو رہی ہے یہ قط ان ناجائز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ امران خان پاکستان کا سابق پرائیم منسٹر ہے پاکستان کا آج تک مقبول ترین رہنما ہے عوام کا عوام کی نمائندگی وہ کرتا ہے یعنی ان کے خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے عوام ان سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے عوام کی بے تہاشا خدمات کی ہیں تو یہ سرسر ظلم ہے جو کر رہے ہیں اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ فوراں خدم ہونی چاہیے اور جج صاحبان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جج نے جو فیصلہ دیا تھا ابھی ریسنٹ کی جو ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ جی ان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اور ان کو وہ سہولیات فراہم کی جائیں جو کہ ایک سابق پرائیم منسٹر کے لیے ہونی چاہیے تو انہوں نے اس کے بھی کوئی پرواہ نہیں کی جس قسم کی گندے سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ وہ ان کے سپیرٹ کو توڑنا چاہتے ہیں بلکہ وہ میرا خیال ہے کہ ان کے صحت کو ہیلتھ کو اتنا ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو نہ جائے تو یہ بہت ہی تشویخناک باتیں ہیں جس کا عوام کو بھی سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور بالخصوص کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہ سراسر نائنصافی ہے سراسر ظلم ہے سریعہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے میں یہ جو ہم زیادہ تر آج لوگ پریکٹس ان پروسیجرز ایک کی بات کریں لیکن میرے نظر میں یہ جو ایشو ہے پی امران صاحب کا یہ بہت خطرناک ایشو ہے میں اس کے ساتھ چار باتیں جوڑتا ہوں ایک ان کو بہت زیادہ خرچہ ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے دوسرا ان کا سیل اتنا بدبودار ہے کہ امران صاحب جو ہیں وہ کھانا کھا نہیں سکتے اس کی وجہ سے ان کا کہہ رہے ہے کہ تقریباً پانچ سے سات کلو وزن جو ہے کم ہوا ہے تیسری خبر یہ ہے کہ ان کو پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے بخار ہو رہا ہے اترتا ہے اور چڑھتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے باہر جو گارڈز ہیں وہ سارے ہے تو پولیس یونی فارم میں لیکن فوجی ہیں یا آئی ایس آئی کا یا ایم آئی کا یا فوجی کمانڈوز ہیں تو اگر آپ یہ ساری چیز دیکھیں ہیں اور اس کے ساتھ جوڑے ہیں کہ ان کا جو ٹرائل ہیں جو کیا جا رہا ہے وہ جیل کے اندر کیا جا رہا ہے سائیفر کا اس لیے کہ وہ ذلکرنین کمبخت نے ایک لیٹر لکھا لاو منسٹری کو ایسے کھانا پوری کرنے کے لیے کہ جی مجھے بتائیں کوئی سیکیورٹی خدشات تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی ہیں تو آپ ٹرائک ہیں سر یہ ٹرائل جو کوٹ کا کسی انڈر ٹرائل پیزن کا ہوتا ہے اس کو جیل ٹرائل کہتے ہیں لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اوپن ٹرائل جیل ٹرائل اور سیکرٹ ٹرائل میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ جو اس قسم کا جیل ٹرائل ان کا کیا جا رہا ہے یہ قانونی نہیں ہے یہ سیکرٹ ٹرائل ہے جیسے سٹالن وغیرہ کرتے تھے تو یہ کہاں جائے گی یہ رکے گا کہاں دیکھئے ان لوگوں کو اتنا خوف ہے کہ اگر یہ اوپن ٹرائل ہو جس میں کہ انفرمیشن جو ہے عوام کے سامنے آئے تو already یہ یہ کوئی case ہے ہی نہیں یعنی بالکل جو ہے نا بھونڈ بھونڈا قسم کا انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جناب عمران خان نے کوئی معلوم نہیں کہ کونسے سیکرٹ جو ہیں وہ دنیا میں دنیا کو بتا دیا ہیں یعنی کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ ایک طرف تو اس پر case اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے سائفر case میں جو information leak کیا ہے وہ تو سیکرٹ تھی اور اب کہتے ہیں کہ جی ٹرائل جو ہے ہم سیکرٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے اور ایسے انکشافات ہوں گے جسے کہ ہمارے اور ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ارے خدا کے واسطے جو کچھ اس سائفر میں تھا اس پر تو فوج نے اور اس کے ہواریوں نے already عمل کر دیا ہے ایک established حکومت کو انہوں نے گرا دیا ہے اس کو اور ملک کا جو ستیاناس کر دیا ہے تو اور کیا چیزیں جو ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم وہ actually یہ سیکرٹ ٹرائل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی عوام کے سامنے وہ عمران خان کو عوام کے سامنے لانا ہی نہیں چاہتے وہ unfortunately ان کا plan یہ ہے کہ وہ ان کو جیل کے اندر ہی ٹرائل کر کے سیکرٹ ٹرائل کر کے من گھڑت قسم کے جو ہے نا یہ جو بیانات انہوں نے گڑے ہوئے ہیں وہ وہ پیش کر کے تو ان کو جو ہے یا تو اس کو سیاستی مکمل طور پر disqualify کر دیں جس کو یعنی سات سال سے چودہ سال تک حتیٰ کہ موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے یا خدا نے خواستہ ان کو مکمل طور پر ختم ہی کر دیں فیزیکلی ختم کر دیں یعنی یہ جو آپ نے بتایا کہ عمران خان کی صحت جیل میں خراب ہوئی ہے کیوں نہیں ہوگی بھئی دیکھیں جس برے حالات میں ان کو رکھا جا رہا ہے جس گندگی میں ان کو رکھا جا رہا ہے ان کی غزا میں پتہ نہیں کیا کچھ وہ ڈال رہے ہیں گر وہ بیچارے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھا پا رہے کیونکہ وہاں پر بدبوئی اتنی زیادہ ہے کوئی بھی انسان یعنی یہ کیا مزاق ہے اس ملک کے ساتھ اور یہ کیا جو ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ فوج کر آ رہی ہے کسی کو اس میں کسی کسی شک و شوانی ہونا چاہیے کیونکہ فوج ہی اس کے پیچھے ہے اور فوج کے یعنی اور بھی اگر میں سپوس سپسیفک بات پر آؤں تو فوج کا جو موجودہ چیف ہے وہ اس کے پیچھے ہے کیونکہ وہ ایک بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے اس کی کوئی پرسنیلیٹی نہیں ہے اس کا تو فوج کا ظاہر ہے کہ سرپراہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن یہ کہ وہ ملک حالات تو نہیں سنبھال سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے یہ دیکھیں نا فوج کی جو ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ اس ملک کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں وہ تو کر نہیں سکتے ساری عمر ان کی ٹریننگ اسی چیز میں ہوئی ہے وہ تو کر نہیں سکتے لیکن باقی ہر ایک چیز میں انہوں نے ٹھانگڑائی ہوئی ہے تو وہ جب اپنا کام نہیں کر سکتے جو اپنی ان کی ذمہ داری ہے جس کے لیے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے تو باقی چیزیں جن کے لیے ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے وہ کیسے سنبھال سکتے ہیں یہ لوگ تو یہ دراصل ان کو خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملک میں انتخابات ہوئے اور عمران خان اور پی ٹی آئی ان انتخابات میں حصہ لے گئی تو وہ سویپ کر جائیں گے اور پھر یہ جن لوگوں نے جتنی بھی بدمائشیاں کی ہیں چاہے وہ فوجی ہوں سیاستدان ہوں بیورکرائٹس ہوں ججز ہوں جو بھی ہوں ان کی گرفت ہوگی قانون کے مطابق تو یہ ان کو خوف کھائے چلا جا رہا ہے یہ بزدل لوگ جو ہیں اور اسی لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں وہ عمران خان کو بسیکلی فیزیکلی سیکلوجیکلی اور ہر طریقے سے ان کو پہلے تو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ اس میں ناکام ہوئے تو خدا نہ خواستہ ان کو فیزیکلی الیمنیٹ کر دیں گے یہ ایکچلی بہت بڑا خدشہ ہے اور اس کا نوٹس عوام کو لینا چاہیے اور اس پر صحیح ریاکٹ کرنا چاہیے عوام کو سیر اس کو بس میں ریپ اپ کرتا ہوں ابو ذر نیازی جو لائر ہیں ان کے انہوں نے بڑی زبندس اس کی ڈیفینیشن دیئے انہوں نے کہا کہ عمران کا جو ٹرائل ہے یہ جیل ٹرائل نہیں ہے یہ سیکرٹ ٹرائل ہے جہاں پر سوائے چند لائرز کے باقی کسی کو رسائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکرسی کے پیچھے ایک اس کے سامنے ایک پردہ ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جتنے یہ ڈیمکرائٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ جیل ٹرائل نہیں کرتی لیکن اگر کوئی بہت ہی ایکسٹر آرڈری سرکمسٹانسز ہوں حالات ہوں تو پھر وہ کرتے ہیں لیکن اس میں بھی پبلک کو جس طرح نیورنبرگ کا ٹرائل تھا ان کے بھی پبلک کو ایکسیس ہوتا ہے کوٹ روم کا پورا سب کچھ کھلا ہوتا ہے اور جو جس کے خلاف ہوتا ہے اس کے حق تلفی نہیں ہوتی کسی کو یہ بریشن جیل میں نہیں دیا جائے کہ یہ سیکرٹ ٹرائل ہے پریزائیڈنگ جج کو مکمل کنٹرول ہوتا ہے اس کوٹ روم کا جو کہ بنایا گیا ہوتا ہے اور اس کو انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے کہ نہیں کہ انصاف کو توڑا جائے یہ بہت تھی سخت قسم کے ٹررینس ٹائپ لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جن کی ارگنائزیشن اتنی طاقتور ہوتی کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر بار کریں تو کچھ ہو جائے گا اور یہ صرف عمران کہتا ہے جی عمران کا یہ جیل ٹرائل بھی نہیں ہے یہ سیکرٹ ٹرائل ہے یہ جوزف سٹالین جیسے میں نے پہلے کہا اور وہ جو یہ روس کی جب سوویٹ یونین تھی اور پرانے جو انگریز بادشاہ تک کرتے تھے تو یہ لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے اور آپ نے اس کا بہت اچھا کیا کہ اگر لوگ نہیں اٹھیں گے تو یہ عمران کو خدا نہ خاصتہ بہت نقصان پہنچائیں گے سو پریکٹس اور پوسیجرز ایکٹ کی طرف چلتے ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ ہوئی یہ قاضی فائز عیسیٰ کی دھجیاں اڑا دی منیب اختر نے اور آئیشہ ملک نے اور لائر نے بھی کہہ دیا وہ جب کہہ رہا تھا نا یہ پی ٹی آئی کیوں پارلیمنٹ سے نکل گئی تو لائر کہتا ہے سر آپ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے تھے آپ نے سپیکر سے کیوں نہیں پوچھا کے پی ٹی کے میمبرز کو کیوں نہیں آنے دیتے یہ جو آج کی ہیرنگ ہے اس کے مطالق آپ کی کیا رہا ہے جی اس کے میں نے پروسیجرز وغیر آپ وہ سنے ان کے وہ جو آم چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے وہ کافی انٹریسٹنگ تھے انہوں نے مطلب کہ ان کو کہا کہ جی ایکشلی میں تو حیران ہوا انہوں نے کہا کہ جی دیکھئے ان سپریم کورٹ نے ماضی میں کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا کیونکہ ہم انہی اسی سپریم کورٹ نے آہ مارشل لاک کو آہ لیجیٹیمٹ قرار دیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اور انہوں نے کہا برملہ کہ جی یہ جو چیز ہوئی ہے یہ آہ سپریم کورٹ کے لیے کوئی آہ آنر کی بات نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کے ڈس آنر کی بات ہے اور انہوں نے پھر یہ بھی بات کہی کہ آہ لائرز جو وہ اس کے آہ اس اس بل کے حوالے سے جو بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کریں کہ ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے مارشل لاک کیلئے راستہ کھولیں تو یہ تو ایکشلی ایک پوزیٹیف ڈیویلپمنٹ ہے اور اللہ کرے کہ وہ ان اصولوں کو برقرار رکھیں اور یہ جو یہ جو کیا کہتے ہیں practice and procedures act کے تحت جو hearings ہو رہی ہیں انہوں نے اس کو اگلے منڈے تک ملتوی کر دیا ہے لیکن انہوں نے lawyers کو specific instructions دی ہیں کہ جی آپ وہ باتیں repeat نہ کریں جو پہلے آپ already کر چکے ہیں بلکہ ہرے کو پندرہ منٹ کا موقع دیا جائے گا اور ہم صبح سے یہ شروع کریں گے تاکہ اس کو ہم اسی دن wrap up کر سکیں تو اللہ کرے کہ وہ اس میں کوئی وہ صحیح قانونی طور پر آئینی طور پر اس پر فیصلے کریں نہ کہ کسی کے pressure میں آئیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے کس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں لیکن یہ کہ دیکھے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے جو ہیں اتنے اداروں میں جانے سے پہلے اس کو wrap up کر کے میں آپ کو ایک summary دے دوں جو کہ ایک مجھے lawyer نے اس کیس کے متعلق بتائی ہے جی جی پلیز ضرور ضرور انہوں نے مجھے کہا کہ سیر انہوں نے مجھے کہا میں نے فون کیا صبح میں نے کہا بھئی مجھے بتائیں کیا ہے اس کا انہوں نے کہا کہ مہدی صاحب آپ نے ایک بہت سخت مثال دی تھی کہ فوج نے جو پاکستان پہ قبضہ کیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ساتھ زنا بن جبر کیا جائے versus نکاح کہ قانون اور آئین کی طرح جو حکوم ہو تو یہ وہ نکاح ہے فوج کا قبضہ کرنا آہ زنا ہے کہتا ہے جی سپریم کورٹ کا یہ کیس بالکل وہی ہے نکاح یا زنا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو یہ ایکٹ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور جس نے زنا کیا عورت کے ساتھ یا وہ اس کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قانون سازی آئین کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ اس نے سخت لفظ استعمال کیا ایک بندر کی طرح پانی کو ہلا رہا ہے کہ وہ پانی میں مٹی آ جائے اور سچ نظر نہ آئے دراصل بنیب اختر اور رائشہ ملک صرف سارا ان کا مقصد ان کا جو مدا ہے اور اجازہ لیسن کا کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے اگر کانسیچوشنل امینڈمنٹ ہو ٹھیک ہے یا سپریم کورٹ خود اپنی پریکٹس اور پروسیجرز کو ہینڈل کرے جو آئینی ان کو دیا تو ٹھیک ہے تو بڑی یہ کلیریٹی سے لوگ لوگ جو ہیں نا یہ باقی باتوں میں مت آئیں اکی جی وہ اتا من اللہ کیسے مجروح ہوا فلانہ ہوا مسئلہ قانون سازی کے طریقے سے ہے نکاح کا یا زنا کا اس میں کچھ تھوڑا کومنٹ کریں گے پھر آگے اداروں پہ جائیں گے جی بالکل یہ صحیح ہے کیونکہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جب قانون سازی اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ اکار ہے جو کہ آئین نے آلڑی اس کو اسٹیبلش کیا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہ ہوا ہو تو پھر وہ قانون نہیں بن سکتا وہ صرف بل ہی رہتا ہے تو یہی سیچویشن جو ہے اس کی کلیریٹی بہت ضروری ہے لوگوں کے ذہن میں آپ نے تو بہت سخت مثال دیا لیکن وہ اس پر فٹ پیٹتی ہے تو بھی دیکھئے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں جو زبردستی جو فوج نے جو ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ اگر آپ وہ بڑے تو دیکھئے کہ جب تک کہ وہ لیگل طریقے سے جو ہے نا اس 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 بل کو آگے اس بل کو نہ اپروف کیا گیا ہو تو وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہیں اور باقی جو جتنی بھی ڈسکشنز اس میں ہو رہی ہیں اس کا کوئی یعنی کوئی کوئی حاصل ہی نہیں ہے وہ تو خامقہ ہی جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے اور لوگوں کے اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے یہی طریقہ ہے جو کہ وہ جو جو جب جہاز جو ہیں وہ ان کی ڈاک فائٹ ہوتی ہے تو وہ وہ چھوڑتے ہیں فلیکس چھوڑتے ہیں تاکہ وہ مسائلز کو ڈائیورٹ کر سکیں تاکہ جو ہے نا مسائل جہاز کو مارنے کے وجہے کسی وہ پیچھے چلے تو یہی حرکتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں کہ ایکچول ایشو کو چھوڑ کر یہ فلیرز پہنکے چلے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا اٹنشن ڈائیورٹ کر دیں ایکچول مسائل سے ایکچول مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو انہوں نے قانون سو کالڈ قانون پاس کیا ہے یہ قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے کیا ہے یا غیر آئینی طریقے سے کیا ہے اگر غیر آئینی طریقے سے کیا ہے تو قانون ہے ہی نہیں وہ ہوئی نہیں سکتا قانون یہ بنیادی بات ہے اور کائیس پاسیسا صاحب سر چونکہ لائیو ہو رہے نا تو وہ اپنے آپ کو کوئی جیسا فلم کا کوئی مظر شاہ نہیں ہوتا یا سلطان رائٹ ٹائپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ بہت ششار جج ہے میں ایک اور لوگ سے میری بات انہوں نے کہا بہت کلیر ایڈیڈ آدمی ہے اور یہ جانبوچ کے اس مسئلے کو گندہ کر رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے سر ایک بڑا زبردہ زناٹہ دار تھپڑ مارا ہے مونیب اختر نے اتر امین اللہ کے مو پہ وہ ایک بروہی کے کتاب کا ذکر آیا انیس سو اٹھاون کا اتر ملوہ کہا تو یہ مارشلو کے بعد لکھی گئی ہے مونیب اختر صاحب نے کہا نئی جناب یہ جنوری انیس سو اٹھاون میں لکھی گئی تھی مارشلو اکتوبر انیس سو اٹھاون سر یہ ان لوگوں کی نولیج ہے یہ اس طرح لوگوں کو دھونس دیتے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے یہ ٹاؤٹ ہے یہ ایسائی کا تھر وین اللہ یہ جج بنا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کا سر آگے چلتے آپ اداروں کی بات کر رہے تھے جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں سارے ادارے جو ہیں نا کامپرمائز ہو چکے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ اکہ دکہ کوئی لوگ اچھے ہوں مثلا بیوراکریسی میں بھی کوئی آنس لوگ ہو سکتے ہیں ادھر ادھر پولیس میں بھی ہو سکتے ہیں فوج میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایکچلی جب ہم اوورال سیچویشن کو دیکھیں اس ادارے کی کارکردگی کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب ادارے جو ہیں کامپرمائز ہو چکے ہیں وہ اپنا کردار صحیح کردار ادا نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ملک اس تبائی کے دھانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اب تو باہر کے بھی انسٹیوشنز نے وارننگ دینی شروع کر دیا ہے آئی ایم ایف نے ورلڈ بینک نے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اس طریقے سے تم نہیں چل سکتے ہو تمہارا سسٹم ابھی کلیپس کرنے والا ہے جس طریقے سے تم چل رہے ہو پھر دیکھیں نا یہ جو جو الیٹ کیپچر ہے اس سٹیٹ کے ریسورسز کا یعنی کتنے ساری جو ہے نا تاؤزنڈ آف وےکلز گاڑیاں وغیرہ جو ہیں یہ بیورکرائٹس کے لیے باقی لوگوں کے لیے وہ کی گئی ہیں اس میں جناب ان کو مفت پیٹرول ڈرائیورز اور وہ استعمال کس لیے ہوتی ہیں جناب ان کے بیویوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے بیویوں کے شاپنگ کے لیے اس اس طریقے سے وہ ان کو لے کے لیے پھرتے رہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مراعات ان لوگوں کو جو دی گئی ہیں وہ اگر ان سے لے لی جائیں اور یہ جو مفت پیٹرول ان کو ملتا ہے ان کو مفت جو نوکر چاکر ملتے ہیں یہ چیزیں اگر ختم کر دی جائیں تو پھر جو ہے پاکستان کے اقتصادی حالات جو ہیں کسی طریقے سے سنبھل سکتے ہیں تو انفورچنٹلی جو فوج نے سب چیزوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اس ملکہ انہوں نے ستیاناس کر دیا ہے تباہی مچا دی ہے میں تو اس نتیجے پر پہنچوں کہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی فوج کے سب لوگ تو برے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر وہ ان برائیوں پر خاموش رہتے ہیں تو وہ اس میں ایکشلی اکمپلیسز بن جاتے ہیں کیونکہ جب تک وہ بولیں گے نہیں ان برائیوں کے خلاف جب تک وہ ان کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے تو وہ اکمپلیسز ہوں گے ان برائیوں میں اس لیے یہ بہت ضروری ہے جو فوج میں لوگ موجود ہیں اگر وہ واقعی پاکستان سے ہمدرتی رکھتے ہیں ان کو واقعی پاکستان سے پیار ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے معاملے میں قدم اٹھائیں لیکن مجھے ان سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے یہ عوام کی ذمہ داری ہے عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ یہ عوام کے حقوق کی اور عوام کے فیوچر کی بات ہے ان کے عوام کے بچوں کی فیوچر کی بات ہے انہیں اس کے لیے خود جد جہد کرنی پڑے گی کسی اور پر وہ بھروسہ نہ کریں کیونکہ کسی نے ان کو نہ آزادی پلیٹ میں دینی ہے نہ ان کے ان کے موں میں کسی نے روٹی ڈالنی ہے بلکہ ان کے موں سے تو نوالہ یہ چھین رہے ہیں یہ جو حالت ہو گئی ہے نوک روڑ لوگ جو اس وقت پاکستان میں بھوک کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو الیٹ کیپچر ہے انہوں نے سارے ریسورس اپنے ہاتھوں میں لے لی ہیں ملک کا دیوالہ کر دیا لوگوں کو بھوکو مار رہے ہیں تو لوگوں کو خود اٹھ کھڑا ہونا ہوگا میں اس کو ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں کچھ خوش خبریاں ہی ہیں سر ویسے یہ جو آپ نے بات کی نا ایک ڈالکٹ صاحب نے مجھے کہا کہ جو باڈی میں جب وائٹ بلڈ سیلز جو کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں جب وہ آؤٹ آف کنٹرول جاتے ہیں تو وہ باڈی ہمیں جس سے میں کینسر پیدا ہو جاتا ہے افواج پاکستان چونکہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے یہ کینسر بن گیا ہے پاکستان کا اس کو نکال کے باہر پھیکنا پڑے گا ان کو تضاب سے کرنا پڑے گا یہ بڑی سخت دوکٹ صاحب نے بات کی بڑا سمجھ آگئے سر خوش خبریاں کچھ بہت اچھی بھی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے جلوس اور کنونشن ہولڈ کرنے کے پورے پشاور میں اجازت دے دی سندھ ہائی کورٹ نے بہت سخت قسم کی ججمنٹس دی ہیں ان کے حلیم عادل شیخ کو اور باقیوں کو رہائی کرنے کے لیے پجاب آئی کورٹ جو ہے لاہور آئی کورٹ تھوڑا سا ذرا پیش ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ایک ایک رے آف ہوپ جو ہے وہ نظر آتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے یہ سپریم کورٹ میں آتی ہے کہ نہیں بڑی یہ نظر آ رہی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ شاید آگے بڑھے اور یہ ان کو کنفرنٹ کریں گے آسم کو اور فوج کو جو کینسر ہو چکی ہے جو دیکھیں جہاں تک یہ پیشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ کا تعلق ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی کو جلسہ وغیرہ کرنے کی اجازت دیا پیشاور ہائی کورٹ میں ایکٹیوزم تو پہلے بھی تھی اور یہ خوش آئند بات ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی تحریک چلے گی پاکستان میں لوگوں میں اگر کوئی حمد پیدا ہوگی تو وہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کی پی کے میں جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں ہر قسم کی صعوبتیں انہوں نے جھیلی ہیں چاہے وہ شیر یار افریدی ہو اور باقی جو جو لوگ ہیں ان کے وہاں پر اور ابھی جو ہے علی امین گنڈا پور نے یہ جو ریالی نکالنے کا وہ اندیا دیا ہے اور وہیں پر جو ہے نا ہمارے شیر افضل خان مروت جو ہیں باقی لوئر زہارہ جو ہیں وہاں سے ان لوگوں میں جان ہے ان لوگوں میں دم ہے یہ لوگ دلیر ہیں اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی ان کو اور استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوں اور یہ اس کینسر کو کنفرنٹ کریں جو پاکستان میں رس چکا ہے پاکستان کی باڈی کو تباہ کر رہا ہے کیونکہ جب تک ہم ان حالات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے جب تک ہم صحیح ڈائیگنوسس اپنی بیماری کی نہیں کریں گے اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو بیماری کا صحیح علاج ضروری ہے پھر اس کے لیے اور اس کے لیے پھر اس کو کنفرنٹ کرنا جو ہے ضروری ہے ڈینائل میں جو لوگ ہیں کہ نہیں جی ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا پتہ نہیں اللہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا اللہ تعالی نے دیکھے ہمیں خود صلاحیت دے دیئے ہمیں ان کو بروئی کار لانے کی ضرورت ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالی جو ہے اس میں کے پی کے میں لوگوں کو اور حمد دے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی شرم دلائیں کہ تمہیں بھی اٹھ کر کچھ کرنا چاہیے سب سے بڑا صوبہ یہ ہے سب سے بڑا بھائی یہ ہے اس بڑے بھائی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے بھی غیرتی نہ دکھائیں اتنی جو دکھا رہے ہیں تو اس لیے کے بھی کیس ہے اگر کوئی اچھی خبر آ رہی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اور مزید تقویہ دے اور سب پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوں ان کا ساتھ دینے کے لیے سر یہ جو نا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہے صرف اس لیے نہیں دکھا رہا کہ میں اپنی مشہوری کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی جس کو کچھ زیادہ لوگ نہیں جانتے میں نے ایک ٹویٹر سپیس کی اس کے اندر ایٹی ایٹ تھاؤزن لوگ آئے اتاسی ہزار لوگ ایک ٹویٹر سپیس میں دو گھنٹے تک اور انہیں یہ سپیس سنی اور یہ میں دکھا سی جاؤں خاص وجہ ہے سر وجہ یہ ہے کہ آسم نے پیغام بجھوایا ہے عمران کو کہ تم نے میری ڈیل نہیں مانی کہ تم پارٹی کے سے تسبردار ہوگے اور تم ملک سے باہر جاؤ گے لیکن جو سوشل میڈیا میں میرے خلاف اور فوج کے خلاف جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس کو ختم کرو اور یہ میں اسی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں سر یہ لوگ جو ہے نا یہ اٹھاسی ہزار لوگ جو ہے یہ سننے آئے مجھے دو گھنٹے کے لیے بہت سوال جواب ہوئے بہت سوال جواب ہوئے تو اس سے آپ کو یہ کیا سمجھتے کہ یہ ہمیری آواز آپ کی آواز سوشل میڈیا یوٹیوب میں یہ بند کر سکتے ہیں اتنا خوف ہے بلکہ اس نے ایک کہا کہ ہم ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں یہ صرف سب سے بڑی اکاسی کرتا ہے کہ اس کی کتنی اس کی میں کچھ اور لفظ استعمال کر رہا تھا یہ کتنا ڈرا ہوا ہے کہ اور یہ سیول وار سے ڈرتے ہیں اور یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں سر دیکھئے اس طرح ہے کہ پہلے تو بات یہ کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ یہ دیکھئے ایٹی ایٹ تھاؤزن لوگوں نے اس ٹویٹر سپیس پہ آ کر ڈسکشن کی ان دو گھنٹوں میں یہ تو ڈیفنیٹلی اس چیز کی اکاسی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس معاملے میں بہت ہی جو ہے نا پریشانی ہے بہت کہہ کہتے ہیں وہ اس میں انوالڈ ہیں یعنی ایٹی ایٹ تھاؤزن لوگوں کا آنا بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی معمولی بات نہیں ہے اور آپ آپ کو ڈیفنیٹلی آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس کے سمکھا وہ کیا سر میں اپنی بات نہیں کر رہا میں یہ بتا رہا کہ یہ کیسے بند کریں گے ان لوگوں کو نہیں کر سکتے یہ یہ تو یہ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہی تو ایک وہ ہے ذریعہ ہے جس کے تحت لوگوں کو انفرمیشن مل رہی ہے لوگوں کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو بتا جا رہا ہے انہوں نے دیکھیں آپ پاکستان میں تو سارے میڈیا پر انہی کا کنٹرول ہے انہی کے قرائے کے جو ہنا ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو انکرز کہتے ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں بے تکی قسم کی بلکہ میں تو جب پچھلے سال کے جو ان کے یہ جو بکاؤ مال تھے وہ جو بیٹھ کر باتیں کرتے تھے ایک صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب آپ ایک مہینے کا انتظار کریں مئی کا مہینہ آئے گا یہ مئی دو ہزار بائیس کی بات ہے کہ جی اس کے بعد عمران خان کا کوئی پوچھے گا ہی نہیں آج ذرا ان صاحب سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے یہ جو دعویٰ کیا تھا وہ مئی دو ہزار بائیس تو کیا آج تو اکتوبر دو ہزار تئیس ہو گیا ہے اور عمران خان کی پاپلیریٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے ایکویشن سے تو انہوں نے تو پاکستان میں میڈیا پر مکمل طور پر کنٹرول کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر وہ کلیمپ ڈاؤن نہیں کر سکتے خاص طور پر اس سوشل میڈیا پر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی اور ہماری اور بہت سے اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو سامنے لائیں پاکستان کی خاطر ان ڈاکو لٹھے رے چھوڑو بدماشوں کی خاطر نہیں کہ وہ ملک کو تباہ ورباد کر دیں انہوں نے ابھی تک پاکستان کا جو حشر کر رکھا ہے یہ تو عوام کو معلوم ہے کہ وہ بیچارے کس قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو حالت کر رکھی انہوں نے جو وہاں پر انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے جو لوگوں کے مسائل ہیں مسائل کا تو ان کی پاس کوئی حل ہے نہیں اور جناب اوپر سے اور جناب وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درے ہوئے ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو اور ڈرائیں اٹھ کر کھڑے ہوں ان کو وہاں سے مار بھگائیں تاکہ پاکستان کو بچا سکیں مسئلہ پاکستان کو بچانے کا ہے یہ چند چھچوروں کو بچانے کا نہیں ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ لوگ اس پر توجہ دیں سر یہ میں نے جو دکھا رہا ہوں نا ملین مارچ پاکستان یہ نوجوان ہے اور یہ کیپی سے ہیں گلگت بلدستان سے ہیں بلوچستان سندھ اور پنجاب سے بھی انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نکلیں گے چاہے ہماری پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں ہمیں وہ آرڈر دیتے ہیں نہیں ہیں شاہد سے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ کنفیوز ہیں کہ عمران نے کہا ہے کہ باہر نکلو یا نہیں نکلو پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے وہ دبکی بیٹھی ہے کہتے ہیں جی ابھی دیکھیں گے یہاں دیکھیں گے کہتے ہیں جی ہم کفن باندھ کے نکلیں گے ہم نے جھگڑا کسی سے نہیں کرنا ہم لوئرز مومنٹ کے ساتھ بھی ملیں گے تو سر یہ جو لوگ ہیں نا سر ان کو ہمیں ان کی یہ جو کاوش ہے یہ ہمیں بار بار پروجیکٹ کر دی چاہیے کہ یہ اگر نکلیں گے تو پاکستان بچے گا ورنہ آپ کو کہیں سے امید نہیں ہے شاید سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ ایسا ان کے دماغ کا کوئی برین ٹرانسومیمیشن ہو کہی کریں تو یہ مومنٹ آپ پکڑتی زور پکڑتی دیکھتی ہیں دیکھیں یہ تو حالات ہی بتائیں گے لیکن اگر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے ان نوجوانوں نے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں نوجوانوں سے امید ہے وہی اٹھ کھڑے ہوں گے وہی پاکستان کا مستقبل ہیں وہی پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ استقامت دے ان کو حمد دے اور وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے مجھے یقین ہے کہ یہ جو چھچورے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں یہ سب دم دبا کر بھاگیں گے تو اس لیے ان نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ منظم طریقے سے نکلیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کسی کوئی تشدد نہیں کرنا چاہتے وہ کفن باندھ کر نکلیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اب یہ نا اور نیور والی بات آ گئی ہے ان کو اب اٹھ کھڑا ہونا پاکستان کی خاطر انصاف کی خاطر قانون کی خاطر آئین کی خاطر پاکستانی عوام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی حکمیت کی خاطر ان کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو استقامت دے ان کو حمد دے اور ان کو کامیابی سے ہم کنار کرے بہت چکی ہے سر اور اس آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو سن رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر کہ یہ آپ لائرز مومنٹ کو پلیس سپورٹ کریں آپ جب یہ نکلتی ہیں تھرزڈے کو اس میں جا کے جوئن کریں آپ میں جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو پانی سپلائی کریں ان کو کھانا سپلائی کریں ان کو فروٹ دیں ان کو سپورٹ کریں کہ یہ اس مومنٹ کو پورے ملک میں پھیلائیں یہ مومنٹ کے لیے تنظیم سازی بھی چاہیے جو کہ ان میں منظم ہے لیکن اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے پلیس دل کھول کر آپ جو ہے اعتیاد دیں اپنے اپنے جہاں جہاں بھی ان کی تنظیمیں ہیں جو اس لائرز مومنٹ کا حصہ ہیں ان کو جا کے ان کو پیسے دیں ان کو سپورٹ کریں یہ میری طرف سے آپ کو بہت ایک سیریس ریکویسٹ ہے اور جب یہ باہر نکلے اور یہ ملین مارچ والے باہر نکلے تو جو آپ میں سے سہمے ہوئے ہیں وہ باہر نکلے اس ملک کو بچانے کے سر اجازت دیجئے گا اگلی نشیس میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگئے اللہ اس ملکہ تعالی آپ کو حفظ و مان میں رکھے پاکستان کو حفظ و مان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و مان میں رکھے جو بچارے شہید ہو گئے اللہ اس ней ترجات بلند کرے اور اللہ اس میں تعالی جو اس وقت قید میں ہیں مسیبتوں میں ہیں اللہ اس میں تعالی ان کی مشکلیں اسان کرے پاکستان پائندباد پاکستان زندباد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ سر موسیقی